اسلام علیکم ویلکم تو ٹیکسٹائر ڈیزائن اردو ہندی ٹیوٹوریل یہ آج کی ویڈیو بلکل چھوٹی سی ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ڈیزائن کو کس طرح سے فائنل کرنا ہے آپ کو اگر یاد ہوگا آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی یہ والی کہ کس طرح سے ہم نے اس ڈیزائن کو بنایا تھا تو چلیں اب ہم اس کو فائنل کرنے کے لیے فائنل سائز پہ لانے کے لیے کیا کریں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت ایزی ہے یہ میں نے بنایا تھا 23x38 میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کینویس سائز میں جا کے 23x38 کا سائز ہے اس کا تو ہم ابھی اس کا سائز جو ہے نا کینویس سائز بڑھائیں گے اس کے بعد ان کے سائز سے ڈیزائن کو بڑھا دیں گے اس سائز سے بھی اس سائز سے بھی اور اوپر سے بھی تو چلیے میں اس کا سائز کر لیتا ہوں ویڈ میں اس کو 33 ہم کریں گے آپ کو جتنا ضرورت ہو جتنا ریکوائرمنٹ ہو 33 35 39 39 40 میکسیمم ہوتا ہے بہت جگہ یہ ہوتا ہے کہ 34 35 رکھا جاتا ہے یا 33 رکھا جاتا ہے ساتھ میں 4 5 انچ کا بورڈر لگا دیا جاتا ہے جو کہ بعد میں ٹراؤزر وغیرہ پہ یا کہیں بھی یوز کیا جا سکتا ہے تو چلیے ہم فیلحال اس کو فائنل سائز پر لے کے آتے ہیں تو میں کینویس سائز میں آوں گا کینویس سائز میں آ کے یہاں پر 23 ہے اس کو ہم نے 33 کرنا ہے اور 38 کو ہم نے 45 کرنا ہے جو کہ فل لیندھ ہے یہاں ہم نے کینویس سائز میں آ کے نیچے یہاں اس کو لاک کر دینا ہے اور اوکے کا وٹن پرائز کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سائیڈ پہ کینویس ہم نے بڑھا دی ہے اس کو چلیے اب کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہاں نیچے آیں گے نیچے آ کے اس پارٹ کو سیلیکٹ کریں گے لائنز ہیں لائنز کے لائنز سے پہلے ہم نے بیس کو بڑھانا ہے آگے تو ہم نے بیس کلر کو یوں آگے اس طرح سے کر کے ایکسٹینڈ کرنا ہے صحیح ہے میں آپ کو فنشنگ سے نہیں بتا رہا فیلال آپ کا کونسپٹ کھلیر کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ڈیزائن کو بعد میں فائنل کرنا ہے اور ڈیزائن کو 23x38 پہ بنانے کا مقصد میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ سمال سے سمال پیٹرن پہ بھی آپ کا ڈیزائن کا ویو پورا آنا چاہیے جیسے کہ یہ مین موٹف ہے تو یہ پورے آنے چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ آدھے کٹ رہے ہوں چھوٹے سائز پہ ان کے ایسا اگر ہم نے 26x28 پہ اس کو رکھا ہوتا ہے اس والے موٹف کو تو یہ یہاں آ رہا ہوتا تو چھوٹے پیٹرن پہ یہ کٹ جاتا تو چلیے اس کو مزید ہم آگے سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے لائن سیلیکٹ کی ہیں یہ لائن ہے ڈاک بلو گلر میں تو ہم نے لائن سیلیکٹ کی سیلیکشن لی سیلیکشن لینے کے بعد ہم نے آل شفٹ پریس کر کے اس کو کرنا ہے آگے یوں بٹھا دیا اس کے اوپر اس طرف سے بھی آکے ہم نے کوپی لینی ہے اس کی تو میں نے یہ کوپی لے لیے یہاں تک بڑھا کے آپ کوشش کیا کریں کہ فرنٹ جو ہے اس کو الگ اور بیک کو الگ کریں ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی یہ فرنٹ اور بیک کی فائل تھی تو میں نے اس کو الگ کر لیا تاکہ فائل بھی ہماری زیادہ ایوی ناو اور کمپیوٹر ہمارا سلو ناو تو چلیں اس پارٹ کو ہم نے کر لیا یہ تھوڑا سا حصہ باقی ہے ہم اس کو بڑھاتے ہیں مزید آگے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کر لینا اس کو اس کے بعد آتا ہے یہ والا پارٹ اس والے پارٹ کی بھی میں فیلال ڈائریک کپیز لے رہا ہوں سلیکشن ٹول سے نہیں کر رہا کیونکہ وقت زیادہ جائے گا اس طرح سے آپ نے اس کو کر لینا ہے جبکہ اس طرف بھی آکے آپ نے اس کو یوں بڑھا کر اتنے پارٹ کو کر لینا ہے اس کے بعد ہمارا یہ والا حصہ ہے اس طرح سے آگے بڑھا دیں گے ٹھیک ہے یہ پارٹ ہے اس کو بھی ہم نے یوں بڑھا دنے صرف آپ کو بتانے کے لیے یہ کر رہا ہوں یہاں سے بھی آپ نے یوں بڑھا دنے اس کے بعد یہ والا پارٹ ہے اس کو بھی آپ نے یوں بڑھا دنے جتنے بھی حصہ ہے آپ نے اس کو بڑھا دے جانا ہے جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ نے رینڈم فلاورز رکھے ہوئے ان پرپل والے پارٹ میں رینڈم فلاورز ہیں یا یہاں پر تو آپ نے آگے اسی سیریز میں رینڈم فلاورز وغیرہ رکھنے اگر سیملیس ڈیزائن ہے یا بورڈر ہے یا ایسی کوئی بھی چیز ہے جیسے کہ یہ ہے تو آپ نے اس کو ایزٹیز آگے ریپیٹ بڑھاتے جانے اور ریپیٹ کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ کہیں سے خراب نہ ہو اس کے بعد یہ والا پارٹ ہے تو اس کو بھی ہم اسی طرح سے کریں گے پورے ڈیزائن کو ہم نے یہاں رکھ دیا اس کے بعد ہم نے فلاورز کا خیال رکھنا ہے کہ فلاورز ہمارا جیسے کہ یہ ایک جیسے نہ آ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو یہاں آلٹرنیٹیو رکھنا ہے اس کے بعد اس والے فلاورز کی باری آتی ہے تو ہم اس کو یہاں رکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا اتنا پارٹ آگیا بعد میں ایکسٹرا وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی یہی کریں گے تو میں یہاں اس والے بورڈر کو پہلے بڑھا لیتا ہوں آپ نے سنگل لیئر میں رہ کر سیلیکشن ٹول کی مدد سے اس کو بڑھانا ہے تاکہ آپ کی لیئرز میں اضافہ نہ ہو وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس طرح سے کر رہا ہوں تو چلیے اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ والے فلاورز آ رہا ہے اس کے بعد اس فلاور کی باری آتی ہے تو ہم نے اس کو یہاں رکھ دیا اس کے بعد نیکسٹ یہ والے فلاور ہیں تو ہم نے اس کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پر رکھ دیا اب آتی ہے باری اس والے کلر کی ٹھیک ہے ہم نے اس کو یہاں پر آلٹ کا بٹن پریس کر کے کوپی کرنا ہے اور اس طرح بھی کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارا یہ والا پارٹ آ رہا ہے یہ کہیں سے آ گیا ہوگا تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس سیلیکشن لی اور ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اسی پارٹ کو بیس والے کلر کو اوپر تک شفٹ سے آلٹ شفٹ سے پگڑ کے لے کے جانا ہے اور کوپی کرنا ہے اس کے بعد یہ لائنز کی باری آتی ہے تو ہم لائنز کا بھی ایسے ہی کریں گے لائنز کو اب ہم نے یہ مرش کر دیا اب اس طرف بھی ہم اسی طرح سے لائنز کو بڑا بڑا کر ڈیزائن کے سائز پر لے آئیں گے ٹھیک ہے میں نے ان دونوں کو مرش کر کے یہاں سے آپ نے پھر سینٹر کر لینا ہوگا لائن کو ٹھیک ہے نیکسٹ آب ہم آ رہی ہے گلے والا پارٹ ہے تو گلے والا پارٹ اس کو ہم نے یہاں سے بنایا ہی ایسا تھا کہ سائز کوئی بھی ہو ہمارا گلے کا ڈیزائن برا نہ لگ رہا ہو اس کے بعد یہ والی بوٹیاں آتی ہیں موٹف آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے سیلیکٹ کرنا ہے آلٹ اور شفٹ کا کی پریس کر کے ہم نے اس کو ان کے ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ میں اس وقت صرف آپ کو بتانے کے لئے اس طرح سے کر رہا ہوں آپ نے ڈسٹینس کا خیال رکھنا ہے اسی طرح سے ہم نے بلیک پارٹ کو بڑھا دیا یہ باہر کا ایکسٹرہ پارٹ ہم نے آلٹ کا بٹن پریس کر کے اریز کر دیا تو چلیے اب اس والے پارٹ کو بھی ہم نے اسی طرح سے اوپر لے کے جائیں گے آلٹ کا بٹن پریس کر کے یہ والا پارٹ اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا اور آلٹ کا بٹن پریس کر کے ہم اس کو اوپر لے گئے نیکس ٹیپ ہمارا یہ ہے کہ یہ ہمارے فلاورز ہیں اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے کر کے اوپر لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہ والا لیئر سیلیکٹ کرنا ہے ہاں یہی سیلیکٹ ہوا ہے چلے ہم اس کو اوپر لے کے جائیں گے ٹھیک ہے یہ بلیک والا پارٹ تھا تھوڑا رائے گیا ہم نے اس کو مزید اوپر لے گئے تو اس طرح سے آپ نے اپنے ڈیزائن کی سیٹنگ کرنی رکھ رکھ کے آپ نے اس کو پورا رینڈم سا سیٹ کر دینا اس طرح کا کوئی بھی ڈیزائن ہو تو آپ نے اپنے حساب سے ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو ہے نا باقی کا ایکسرا پیٹرن خالی جا رہا ہو جیسے کہ اب بڑے سائز میں کسی لیڈی نے اگر سٹچ کروانا ہے تو اس کے سیڈز پر ڈیزائن کی سیڈز پر یہ موٹف آ رہا ہو یا آپ کا اس طرح کا ڈیزائن یا جیومیٹرکل ڈیزائن یا کوئی بھی سیملیس فلورل ریپیٹ ہو وہ پورا آ رہا ہو ٹھیک ہے یہ ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس طرح سے میں یہاں ڈیلیٹ کر دوں اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مزید ہم اس میں کیا ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہ والا پارٹ سیلیکٹ کروں ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کو یہاں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی کو میں اٹھاؤں گا اٹھا کے اس کو اوپر کی طرف سے گرا دیں گے یہ سیلیکشن غلط ہو رہے یہ زوم کر لیتے ہیں تو میں نے اس کو کوپی کر لیا کوپی کرنے کے بعد میں اس کو روٹیٹ کر لوں گا روٹیٹ کرنے کے بعد میں نے یہ اوپر سے رکھ دیا اس طرح سے کر کے اب یہ والا پارٹ ہمارا آ رہا ہے تو اس والے پارٹ پہ ہم دوبارہ یہ سیلیکشن لیں گے اس کو ذرا اوپر شفٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کوپی کر کے لائیں گے یہاں پر اور یہاں لانے کے بعد ہم اس کو روٹیٹ ون ایٹی کر رہی ہیں ون ایٹی کرنے کے بعد ہم اس کے یوں قریب لا کے اس کو شوڑ دیں گے تو اس طرح سے کر کے آپ نے ڈیزائن کو کرنا ہے فائنل اس ڈیزائن کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو یا اور کسی بھی ڈیزائن کے حوالے سے کچھ بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس ڈیزائن کی فرنٹ اور بیک کے ڈیزائن کے لئے آپ ڈسکرپشن میں لنک دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ڈیزائن بنایا گیا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ